ہلو فرنس میں آج بنا ہوں گی خجور کے گھوٹ سے کھیر خجور کے گھوٹ سے کھیر بنانے کے لئے میں نے لے لیا ہے پچاس گرام خجور کا گھوٹ اور یہاں میں نے لے لیا ہے ایک امول تاجہ ایک لیٹر کا امول تاجہ اب میں اسے اس میں چرا دوں گے میں نے دودھ کو ہائی پریم میں بیٹھا دیا ہے تاکہ اس کا اوبال آ جائے اور میں ابھی اس میں دو تیج پتہ ڈال دوں گے تین ہے تیج پتہ میں نے ڈال دیا ہے ابھی اوبال آنے تک میں رکھوں گے اسے میں نے ایک لیٹر دودھ کے لئے دو مٹھی میرے ہاتھ سے دو مٹھی چاول لیں ہوں چاول زیادہ نہیں دوں گی چاول زیادہ دینے سے بہت بہت لگتا ہے اسی لئے یہ دیکھئے تھوڑا سی میں نے چاول دیا ہے ایک مٹھی ہے میرے ہاتھ کا ایک مٹھی میں نے لیا ہے ابھی دودھ میں اوبال آ گیا ہے میں نے پانچ منٹ اسے بویل ہونے دیا ہے ابھی میں اس میں چاول ملا دوں گے میں نے اچھے سے دھولیا ہے چاول کو میں نے اچھے سے دھولیا ہے چاول کو ابھی ڈال دوں گے ابھی ایک بار میرے سے چلا دوں گے ابھی میں اسے اسے ہی چھوڑ دوں گی جب تک چاول نہ پک چاہے ابھی اس کو اسٹیر نہیں کرنے سے بھی ہوگا اسے ہی چھوڑ دیں اسے بھی یہ نیچے سے نہیں لگے گا جب دودھ سوک جائے گا تب کنٹیننسی سے سٹیر کرتے رہنا ہوگا نہیں اسے نیچے سے لگ جائے گا ابھی اسے میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی پکنے کے لیے دیکھئے دودھ پورا سوک گیا ہے اور چاول بھی پک گیا ہے یہ دیکھئے چاول پک گیا ہے ابھی میں اسے گیس کو آف کر دوں گی اور گور میں باد میں ملاؤں گی گیس آف کر دوں گی اور کھیر کو میں نیچے اتار دوں گی گیس سے اس کے بعد میں گور ملاؤں گے نہیں تو گور پٹ جاتا ہے گیس میں ڈالنے سے ابھی میں اسے آف کر دوں گی کھیر کو گیس سے اتار لیا ہے ابھی پانچ منٹ کی نمی نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھی تھی ابھی میں اسے موان پینچ بس تھوڑا سا نمک ڈالوں گی تاکہ اس کا میٹھا پن اُبھر کے آئے نمک ڈال کر میں سے چلا دوں گی ابھی پانچ منٹ تک میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا ابھی میں اس میں گور ملا دوں گی گور ملا کے میں اسے زیادہ نہیں چلا دوں گی اسے ہی چھوڑ دوں گی بعد میں پھر ایک پر ملا لوں گی ملک